ہالو دوستو سواگت ہیں آپ کا آج کی ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنے پیارے سے بنی کو دسمبر اور جنوری کی کڑکڑاتی تھنڈیوں سے کیسے بچائیں کیونکہ دوستو اتنی زیادہ سردی پڑ رہی ہے کہ آپ کا خرگوش بیمار ہو سکتا ہے آپ کی چھوٹی سی گلتی آپ کے خرگوش کی جان لے سکتی ہے کیونکہ دوستو خرگوش بہت ناجک سا جانور ہوتا ہے بہت جلدی ہی تھنڈ کی چپیٹ میں آ جاتا ہے جسے کی اسے نیمونیا ہو جاتا ہے اور پھر اس کی موت بھی ہو سکتی ہے تو دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں بہی کچھ گلتیوں کے بارے میں بتانے والی ہوں جو ریبٹ اونر موشٹلی کر دیتے ہیں تو آپ کو وہ گلتیاں ہرگج نہیں کرنی ہے ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھنا اور جو باتیں میں آپ کو ویڈیو میں سمجھانے والی ہوں ان باتوں کو اچھے سے سننا اور انہیں فالو کرنا آپ کا بنی بلکل بھی بیمار نہیں پڑے گا وہ ایک دم ہیلتی رہے گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے بس ایک چھوٹا سا ریکیوشٹ ہے کی ویڈیو پسند آئے تو پلیج لائک کرنا ایسی اور ہیلفل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا تو چلی دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اور جان لیتے ہیں گلتیوں کے بارے میں بھی اور کچھ پوائنٹ کے بارے میں بھی جو آپ کو جرور فالو کرنے ہیں تو چلی دوستو بات کرتے ہیں پہلے پوائنٹ کی اور وہ ہے کہ آپ نے اپنے خرگوش کو سرد ہواوں سے بچا کر رکھنا ہے دوستو رات کے سمعے آپ اپنے خرگوش کو ایسی جگہ پر نہ رکھیں جہاں پر تھڑنی ہوایں آ رہی ہوں خرگوش کو تھنڈی ہواوں سے بچا کر جرور رکھیں اگر خرگوش کو تھنڈی ہوا لگ گئی تو اس کو نیمونیا ہو سکتا ہے خرگوش کو خلے میں بلکل بھی نہ رکھیں پھر چاہے دن کا سمعے ہو یا رات کا سمعے بات کرتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ کی اور وہ ہے خرگوش کو کچھ دیر کے لیے دھوپ میں جرور رکھیں اگر دھوپ نہیں ہے تو اس سمعے کے لیے آپ اپنے خرگوش کو کیج میں ہی بند رکھیں کیونکہ دوستو خلے میں رہے گا تو خرگوش کو زیادہ تھنڈی ہواہ لگیں گی بات کرتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کی اور وہ ہے خرگوش کا جو بستر ہے وہ گیلہ نہ رہنے دیں خرگوش کے نیچے ایک بستر ڈال کر ضرور رکھیں آپ کوئی موٹا کارپیٹ یا پھر کوئی موٹا کپڑا لے سکتے ہیں جو خرگوش کے کیج میں ڈال کر رکھیں خرگوش کا بستر گیلہ ہو جائے تو اسے فوراں بدل دیں اور اسے سوکھے بستر پر بٹھائیں خرگوش کو گیلے بستر پر بلکل بھی نہ بٹھائیں ایسا کرنے سے خرگوش کو نیچے سے ڈھن لگے گی اور وہ بیمار ہو سکتا ہے بات کرتے ہیں دوستو فورت پوائنٹ کی اور وہ ہے خرگوش کو زیادہ ہری اور پانی والی سبجیاں نہ کھلائیں ایسا کرنے سے بھی آپ کے خرگوش کو ڈھن لگ سکتی ہے کوشش کریں کہ آپ اپنے بنی کو زیادہ سے زیادہ گھاس ہی کھلائیں گھاس میں پانی کی ماترہ کم ہوتی ہے اور فائبر کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے گھاس کھانے سے خرگوش کم بیمار ہوتے ہیں گھاس کھانے سے خرگوش کو اور بھی کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو نہیں آتی ہیں جیسے کی دوستو خرگوش کا پیٹ خراب ہونا خرگوش کا ہیئر فول ہونا خرگوش کو اس کے انفیکشن ہونا یہ سب بیماریاں ایسی ہیں جو خرگوش کو گھاس نہ ملنے پر ہونے لگتی ہیں تو اگر آپ اپنے خرگوش کو بھرپور ماترہ میں گھاس دیتے ہیں تو آپ کا خرگوش بہت ساری بیماریوں سے بچا رہے گا اور سردیوں کے موسم میں آپ کا خرگوش تھن سے بھی بچے گا کیونکہ گھاس میں جو ہوتی ہے وہ پانی کے ماترہ بہت کم ہوتی ہے تو خرگوش کو پانی والی سبجیاں یا پتے کم سے کم کھلائیں چلی دوستو بات کرتے ہیں فکت پوائنٹ کی اور وہ ہے رات کے سمعے آپ اپنے خرگوش کے کیج کو ایک موٹے کپڑے سے کبر کر کے جرور رکھیں ایسا کرنے سے آپ کا خرگوش تھنڈی ہواوں سے بچ کر رہے گا بات کرتے ہیں سکس پوائنٹ کی اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے خرگوش کے کیج میں خوب سارا خانہ رکھیں خرگوش جتنا خانہ خاتے ہیں جتنا مو چلاتے ہیں اتنا ہی ان کے شریر میں گرمی پیدا ہوتی ہے اور خرگوش کو تھنڈ کم لگتی ہے چلی دوستو اب بات کرتے ہیں سیبند پوائنٹ کی اور وہ ہے کہ آپ اپنے خرگوش کو ہلکا گنگنا پانی ہی پلائیں سردی کے موسم میں خرگوش کو تھنڈا پانی نہ پلائیں اگر آپ کا خرگوش پانی نہیں پیتا ہے تو ٹینشن نہ لیں دوستو کیونکہ خرگوش کو سردیوں میں پانی کی اتنی زیادہ جرورت محسوس نہیں ہوتی اس لیے خرگوش سردیوں میں کم پانی پیتے ہیں کچھ کچھ پتے یا سبجیاں بھی ہم اپنے خرگوش کو سردیوں میں کھلاتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے بھی خرگوش کی بوڈی میں پانی کی جو کمی ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی اور خرگوش کم پانی پیتے ہیں تو اگر آپ کا خرگوش کم پانی پی رہا ہے تو بلکل بھی ٹینشن نہ لیں اور اگر پانی پیتا ہے تو گنگنا پانی ہی پلائیں تھنڈا پانی بھول کر بھی نہ پلائیں تو دوستو یہ تو کچھ پانی تھے جو آپ کو سردی کے موسم میں جرور فالو کرنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خرگوش تھنڈی سے بچا رہے تو چلی دوستو ویڈیو کے لاشت میں کچھ ایسی غلطیوں کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں جو سردی کے موسم میں موسلی ریبٹ آنر کر دیتے ہیں اور آپ کا خرگوش بیمار ہو جاتا ہے یہاں تک کی مر بھی سکتا ہے تو بات کرتے ہیں پہلی غلطی کی اور وہ ہے کہ سردی کے موسم میں ہری پتے دار سبجیاں خوب ملتی ہیں تو ریبٹ آنر کیا غلطی کر بیٹے ہیں کہ آپ اپنے خرگوش کو ہری پتے دار سبجیاں بھرپور ماترہ میں دینے لگتے ہیں غاس بلکل بھی نہیں دیتے کیونکہ ریبٹ آنر کو شکاید رہتی ہے کہ سردی کے موسم میں غاس نہیں ملتی بس تو یہی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ غاس نہ ملنے پر اپنے بنی کو گوہ بھی کے پتے پالک کے پتے مولی کے پتے یا دھنیا بغیرہ خلاتے رہتے ہیں تو دوستو یہ غلطی آپ نے بلکل بھی نہیں کرنی ہے دن میں ایک ہی بار آپ ہری سبجی اور وہ ہے کہ سردی کے موسم میں کچھ ریبٹ آنر کیا کرتے ہیں کہ اپنے بنی کو کپڑے پہنا کر رکھتے ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں کریں جو ٹپس میں نے آپ کو بتا ہے بہی فالو کریں انہیں فالو کرنے سے ہی آپ کا بنی سردیوں سے سیف رہے گا اسے بلکل بھی سردی نہیں لگے گی بس اسے کپڑے پہنانے کی غلطی نہ کریں ایسا کرنے سے آپ کا بنی جو ہے وہ بلکل بھی کمفرٹیبل نہیں رہتا یہاں تک کہ وہ سیڈ ہو جاتا ہے یا پھر اگریسیب بھی ہو سکتا ہے اور آپ پر اٹیک بھی کر سکتا ہے کیونکہ کپڑے پہننے کے بعد خرگوش گصے میں آ جاتے ہیں چلی دوستو بات کرتے ہیں تھرڈ گلتی کی اور وہ ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بنی کو بیکیارڈ یا پھر بالکنی یا پھر چھت پر رکھتے ہیں ایسا نہ کریں دوستو خرگوش کو ہمیشہ بند میں رکھیں سردی کے موسم میں خلے میں رکھنے پر خلے میں رکھنے پر آپ کے خرگوش کو سردھاوائے لگ سکتی ہیں اور اسے بیماریاں ہو سکتی ہیں بات کرتے ہیں لاشت گلتی کی اور وہ ہے اگر کسی کارڈ بھش آپ کے خرگوش کو تھنور کرتے ہیں اس کی ناک سے آنٹ جو ہے وہ آپ کے بنی کے پتلیوں تک پہنچ جاتی ہیں اور پھر آپ کا خرگوش جو ہے آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ کے خرگوش کے ناک سے مو سے پانی آ رہا ہے تو فوراں اسے کسی ویٹ ڈاکٹر کو دکھائیں گھر پر اس کا علاج کر کے ٹائم بیش نہ کریں تو دوستو کچھ ٹپس بتائیں میں نے اور کچھ گلتیاں بھی بتائیں آئی ہوپ آپ یہ گلتیاں دوبارہ نہیں کریں گے اور جو ٹپس میں نے بتائیں ہیں انہیں بھی فالو جرور کریں گے ایسا کرنے سے آپ کا بنی ایک دم سیف رہے گا اور اسے سردی بلکل بھی نہیں لگے گی تو دوستو ویڈیو میں بس اتنا ہی آئی ہوپ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو بلیج لائک کرنا روز ایسے